بسم اللہ الرحمن الرحیم ہزاروں لڑکیاں جو پگڑیوں کی بھیت چڑھتی ہیں رکم رفتا نہیں کوئی یہاں سچ بولنے کا تیر خانے سر کٹانے کا دھرم رفتا نہیں کوئی ہزاروں سولیاں آواز دیتی ہیں بلاتی ہیں کسی منصور کے سر کا دھرم رفتا نہیں کوئی آپ نے دیکھا کہ وہ پاکستانی نوجوان جو اپنے ذہنوں میں سہانے سپنے سجا کر حصول تعلیم کی خاطر یا بہتر مستقبل کی خاطر سرزمین برطانیاں کا روح کرتے ہیں چند لمحوں میں ان کا اسٹیٹس اسٹوڈنٹ سے دشتگرد میں تبدیل کر دیا جاتا ہے گیارہ پاکستانی آریسٹ ہوئے یوکے کی تین بڑی ایجنسی ہیں جس میں ایم آئی ف آئی میٹرپولیٹن پولیس اور گریپر مینچسٹر پولیس انوارب کی انہوں نے بہت بڑی کاروائی کی اور اس کاروائی کی نتیجے میں پوری دنیا کے اخباروں میں پاکستان کا ایک بھیانت چہرہ دکھایا گیا کہ پاکستانی شہریت رکھنے والے سٹوڈنٹ جو یوکے بیسڈ ہیں وہ ایک بہت بڑے ٹیرر پلوٹ میں ملوث ہیں اس سلسلے میں ہمارے ڈی ایم ڈیجیٹل ٹی وی کے ٹیئرمن لیاکت ملک صاحب نے بھی گورنمنٹ آف برطانیاں سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس پورے واقعے پر پاکستانی گورنمنٹ اور پاکستانی عوام سے مافی ماندے آج ہم اس پر بھی بات کریں گے اس کے ساتھ ساتھ پروگرام میں گفتگو کریں گے پاکستان کی موجودہ سیاسی اور سواد کی صورتحال پر کہ جہاں پہ صوفی محمد نے ایک دفعہ پھر کہ دیا ہے کہ جمہوریت کفر کا نظام ہے اور پاکستان میں جمہوریت کو ایک دفعہ پھر مذہبی قوتوں کی طرف سے خطرہ لاک ہو گیا ہے اس تمام تر صورتحال پر گفتگو کرنے کے لیے آج ہم نے اپنے سٹوڈیو میں دعوت دی ہمارے ساتھ تشید رکھتے ہیں مہترم کاؤنسلر مشتاک لاشاری صاحب آپ تھرڈ ورڈ صوریڈریٹی کو یہاں ریپریزنٹ کر رہے ہیں ان کے روحے رواں ہیں لاشاری صاحب یہ جو کچھ ہوا پاکستانی طالبیلوں کے ساتھ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا محرکات ہو سکتے ہیں راجان صاحب سب سے پہلے تو آپ کا اور ڈی ایم دیجیٹل کا بہت شکریہ کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ میں اپنے ڈی ایم دیجیٹل کے ناظرین سے آپ کے طرح اور ڈی ایم دیجیٹل کے طرح بات کر سکتوں اس ایشو پہ کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایمپورٹنٹ ایشو ہے پاکستان کے لیے اور اوورسیز بسنے والے سارے پاکستانیوں کے لیے اور خاص طور پر ایک ملین کے قریب برطانیہ میں بسنے والے کشمیری اور پاکستانیوں کے لیے کیونکہ برطانیہ میں پچھلے سال آپ کو یاد ہوگا کہ جب برطانیہ پارلیمنٹ نے 28 دیز کو بڑھا کے 42 دیز کرنے کی کوشش کی تو وہ ہاؤس آف کامنز میں اپروو ہو گیا تھا لیکن ہاؤس آف لارز نے اس کو ریجیکٹ کیا اور ابھی بھی برطانیہ میں یہ قانون نافذ عمل ہے کہ اگر کسی کو آپ ٹیرسٹ ایکٹ کے اطاعت پکڑتے ہیں تو اس کو انویسٹیگیشن کے 28 دن کی اجازت ہے آپ نے دیکھا کہ یہ 12 سٹوڈنٹ کو پکڑا گیا جن میں 11 پاکستانی جیسا آپ نے کہا اور ایک 18 سال کا نوجوان بچہ بھی شامل ہے اور ایک بریٹش پاکستانی یعنی اس کے والدین کا جو ریجن ہے وہ پاکستان ہے ان کو پکڑا گیا دو ہفتے کے بعد ایک کو تو ایک ہفتے کے بعد انویس کر دیا گیا وہ 18 سالہ بچے کو اور اس کو بارڈر اجنسل کے حوالے کیا گیا رہا نہیں کیا گیا تاکہ اس کو ڈپورٹ کیا گیا